اس پر ریزائن کر دیں گے تو میرا خیال میں آپ بھی یہ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جو پچھلے ایک سال سے ساری کاروائی ہو رہی تھی وہ محض ایک گھنڈے کی یا چند دنوں کی سسری شورہ حاصل کرنے کے لیے تھی آئین کو ستھارنے کے لیے نہیں اچھے شہزا یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کوئی صاف ستھرا کیا جا رہا ہے آئین کو پاک کیا جا رہا ہے وہ نام نکالے جا رہے ہیں پرویز مشرف کا اور پیچھے سے جنرل زیا کا یہ جنہوں نے آئین کے ساتھ اس طرح مزاق کیا سارا کچھ انہی کی وجہ سے قوم نے بھکتا ان کے لیے بھی کوئی آئینی کمیٹی نے کوئی سزا جزا تجویز کی ہے یا وہ چلے گئے بس ختم ہو گئی بات خضر صاحب اتنا ویلیڈ آپ کا کوسٹن ہے مطلب میں یہ دعا کروں گا کہ رہو صاحب بھی ایسے کوسٹن کیا کرے ہیں ہم سے میرا صرف یہ ایک انیلیسز ہے کہ آپ نے بات کی کہ آئین کا جنہوں نے ہلیا بگاڑا ان کے بارے میں کیا ہے آئین چارٹر آف ڈیموکریسی کی تحت اس کی روشنی میں ساری کچھ اصلاحات ہوئیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ جن ججز نے پی سیو کے تحت حل پھٹایا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تو فیڈرل کورٹ کا بھی ذکر تھا جو آئینی معاملات کو تحق کرے گی ان کو دیکھا کرے گی اب آپ مجھے یہ بتائیے جب اس چیز سے کمپرمائز کر لیا کہ جن ججز صاحبان نے مشرف دور کے بعد حل پھٹایا تھا بارہ اکٹوبر کے پی سیو کے تحت حل پھٹایا تھا ان کا کیا مستقبل ہوگا جب آپ نے ان ججز کو معاف کر دیا جنہوں نے مشرف کے کو کو ویلیڈیٹ کیا تھا جنہوں نے فرد وحید کو آئین میں ترمین کرنے کے اختیارات دیئے تھے ان کو جب آپ نے معاف کر دیا تو you just forget about journal زیا کا نام نکلتا ہے جنرل مشرف کا نام نکلتا ہے آپ جب اس چیز پر کمپرمائز کرنے آگئے کہ جو لوگ شاید ابھی بھی بہت طاقتور ہیں ان کے خلاف تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تو کیا آپ مردوں کو قبر میں سے نکال کے فانسی چڑھائیں گے کیا آپ کرومویل کی مثال قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس کو بعد میں اس کو کنڈون کیا اور جس کو بعد میں کریٹسائی بھی بڑا کیا گیا مطلب اگر زیاہ لگ کے مردے کو نکال کے فانسی چڑھانا کوئی بڑی کام نہیں ہے بات تو دب ہوتی کہ جو لوگ ابھی بھی بہت اختیارات کے مالک ہیں اور جو لوگ ابھی بھی مطلب اپنے طور پر بڑے باستیار سمجھے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کو بھی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں بات تو دب تھی کہ ان لوگوں نے جو مغلطیاں کی ہیں ان پر سوال کیا جاتا یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے کہ جنرل زیاہ جنرل مشارف جو جو ان کی حیثیت کوئی ہے اس ٹائم پر نہیں ہے ان کو بلا کے ان کے بارے میں اس ٹائم پر جنرل مشارف کو کرٹسائز کرنا میرے خیال میں آسان ترین کام ہے جنرل مشارف کے ٹائم کا مطالبہ کرنا سب سے احسان ترین کام ہے مشکل کام تو وہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی طاقت میں ہیں جن کے پاس ابھی بھی اختیارات ہیں جن لوگ جو لوگ بہت شکریہ شہزار بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جائن کیا پرویز مشارف صاحب دی زیارت تھا یہ میں گرار ٹی وی دے ہوتے انہوں کو لوگ پوچھا گئے نواز شریف صاحب دے بارے انہوں نے اپنی پارٹی دے بارے انہوں نے یہاں کے جناب میں پارٹی بھی بڑھانا پیئے ہیں اور میرے لوگ بھی اٹھا مجود ہی ان پر زہد حامل صاحب دی شکل ہینا ربانی کھار دی شکل اور جھانگے چی جڑا ایم این نے جیتے جیلی ڈگری اللہ مسلم لیگ نواز دا جنادہ فیصل صالح حجاز صاحب نے ذکر کی تے کہ جائے کو ٹکڑ لیتے مسلم لیگ نواز دے انہوں نے بیئے دی صندت خیر نل جیلی ہی پہ جیلی وجہ تو موصوف پہلے ہی علاہ دا تھی جو کہ اس صاحب تو ودا تبلہ مارا نہ لے ہیں انہوں نے آئے گے ساکن بھی اگہ نکل گئے ہیں مقدوم صاحب نے آئے گے میں بھی پچھا رہے گیا میں ہو چیلہ صاحب جڑے ہیں انہوں اگہ نکل گئے ہیں وہ مسلم لیگ نواز دے امیدوار انجینا کو جتوان ون دے کی تے کال عدم تنظیمہ نالوی انہوں نے وزیر قانون صاحب تشریف گھین گئے ہیں اور سارا کوئی تھی رہے گئے مشرف صاحب نے آئے کہ انہوں نے کسی شباز شریف صاحب جڑا کو جا دے کرنے جا نواز شریف صاحب اے لوگ کہیں دے نالوی نہیں چال سنگ دے اے صرف سسٹم بگاڑ سنگ دے اور اے جڑا رات ذکر کیتا ہے عرشہ شریف صاحب نے انگلیش در لفظ جو اس کیتا ہے کہ انہوں نے اندر ایک طالبان چھپیا اے طالبان دے ذہنیت دے حامل جڑے تا مشرف صاحب نے اتھاں کھاڑ کے آئے کہ انہوں نے کسی تو صاحب میں کوئی جا خواہ گئے نو لیکن اے این قابل کوئی نہیں کہ این نظام دے اندر ایک کتھائی میں چلانے قابل ہوں ٹھیک تے ٹائم سارا موگ گئے میں تاں تا چھپ کر کے بیٹھا میں کوئی پتھا ہے میں کوئی پہلے وقت بیٹھا سا ٹور پو سی صاحب کوئی اجازت دے سو موسیقی